بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کریلا ایک مشہور سبزی ہے اور طبی لحاظ سے اس کو گرم خوشک درجہ سوم میں ایک غزا دوائی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند یہ خوراک ہوتی ہے کریلے کو بطور سبزی پکاگر کھانا یا اس کا راس نکال کر پینا بہتر ہے کہ شگر کے مریض کریلے کو اس کا راس نکال کر دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانے سے پہلے ان کو اگر استعمال کر لیں دو چمچ کریلے کے راس کے تو اس سے شگر کے مرض کو کنٹرول رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اگر جسم درد کرتا ہو کبزوری سی محسوس ہوتی ہو پنڈلیاں درد کرتی ہو تو کریلے کو پکاگر کھانا یا اس کا راس استعمال کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اور یہ تکالیف دور کر دیتا ہے ناظرین کریلا چاہے بچے اس کو استعمال کر لیں بڑے استعمال کر لیں بوڑے استعمال کر لیں سب کے لئے بڑی مفید وضاء ہے لیکن بچے اس کی تھوڑی سی کرواحل کی وجہ سے اس کو ذرا شوق سے نہیں کھاتے حالانکہ یہ سب کے لئے بچے بڑے عورت مردھارے کے لئے بہت مفید اکراک ہے اس ویڈیو میں کریلے کے اچار کا طریقہ میں بتانے لگا ہوں جو کہ بہت مفید بھی ہوگا اور بہت نذیذ بھی ہوگا اس کو آپ بڑی آسانی سے بنا لیں گے اور اس کو بنا کر رکھیں اور وقتاً وقتاً اس کو استعمال کرتے رہیں تو اس سے سارا نظام حضم بہت بہتر کام کرے گا میتا اور جگر کی کئی تکالیف اس کے استعمال سے دوروں گی قبض وغیرہ کی شکایت نہیں ہوگی اور اور تھکن جسمانک مزوری پندلیوں میں درد وغیرہ یہ ساری تکالیف کریلے کے استعمال سے وہ دور ہو جائیں گی تو بہتر ہے کہ کریلے کا راس استعمال کیا جائے یا اس کو ویسے پکا کر کھایا جائے لیکن اچار بھی بڑے شوق اور بڑے بڑے مزے سے اور بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں کریلے کے اچار کا اچار بنانے کا طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس کے لئے آپ نے ایک کلو درمیانے سائز کے کریلے لینے ہیں اور آدھا لیٹر سرسوں کا خالص تیل لینا ہے اور باقی چیزیں جو اس میں بطور مسالہ استعمال ہوں گی وہ ہوں گی سب سے پہلے تو میتھرے پتیس گرام کلونڈی پتیس گرام دنیا خوشک پچیس گرام نمک اور تھوڑی سی مقدار میں یعنی کوئی ایک دو چمچ نمک کھانے والے یا حسبے ذائقہ جتنا آپ نمک بہتر سمجھیں اتنا وہ نمک استعمال کر لیں اور ممولی مقدار میں ایک دو چھٹکی ہلتی استعمال کرنی ہلتی مسالہ میں وہ شامل کرنی ہے اس کے علاوہ سرخ مرچ پسی ہوئی وہ آدھا پاؤں یعنی ایک سو پچیس گرام کی مقدار میں لینی ہے اور یہ ساری چیزیں اپنے لے کر ان کو اپنے جو اچار بنانا ہے وہ اس طرح سے اس کی ترقیب یہ ہوگی بنانے کی کہ آپ نے سب سے پہلے جو کریلیں ہوں گے ان کو اچھی طرح دو لینا ہے ساف پانی سے دو کر پھر ان کو کپڑے وغیرہ سے خوشک کر کے تھوڑی سی دوب لگا لینی ہے تاکہ وہ جو پانی جس سے دوہ گئے ہیں کریلیں وہ پانی وہ اگر اس کی نمی اگر کریلوں کے اوپر ہوگی تو وہ دور ہو جائے اور کریلیں بلکل خوشک ہو جائے اور اس کے علاوہ جو سرسو کا تیل ہوگا اس کو آپ نے تھوڑی دیرحل کی آنچ پہ را کر گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس کو پھر آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے اور اس تیل میں تمام یہ جو مسالے جو میں نے پہلے بتائے ہیں یعنی میں جبارہ وہ بتا دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح طرح سے ذہن ہین ہو جائے کہ ایک کلو اگر کریلے لینے ہیں تو آدھا لیٹر خرسوں کا تیل ہوگا پچیس گرام کلونڈی پچیس گرام میتھرے پچیس گرام دنیا خوشک ایک دو چھٹکی ہلدی اور ایک ڈیڑھ دو چمچ کھانے والا نمک ہس بے مساندس بے ذائقہ اور آدھا پاؤ سرخ مرچ یعنی ایک سو پچیس گرام پیسی ہوئی سرخ مرچ لینی ہے تو یہ سارے مسالے جو ہیں ان کو کسی برتن میں تیل ڈال کر اس میں یہ مسالے سارے ڈال لینے ہیں اور پھر کریلوں کو چھوڑی سے درمیان سے چیر کر بیج ان کے دور کر دینے ہیں اور مسالہ جو آپ نے تیل میں ڈالا ہوگا وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا لے کر وہ ان سے کریلوں کو بھار لینا ہے اور کریلوں کے اوپر وہ پھر داگال پیڑ دینا ہے اور کریلوں کے اوپر داگال پیڑ کر پھر آپ نے ایک خوشک مرتبان ایک لے کر اس میں آپ نے وہ کریلیں ڈال دینے ہیں اور پھر اس میں جو باقی بچا ہوا مسالہ اور تیل جو ہوگا وہ آپ نے ڈال دینا ہے مرتبان کے اندر اور پھر اوپر ڈکھن رکھ کر کپڑا اوپر لپیڑ کر کپڑا بان کر چار پانچ دن کے لیے کریلوں کو اس طرح وہ ان کا مو باند کر کے ڈکھن سے کپڑا اوپر بان کر ان کو رکھ دینا ہے اور بہتر ہے کہ چار پانچ دن مرتبان کو دوب میں رکھا جائے اور پھر چار پانچ دن کے بعد پھر اس کو وہ ڈکھن کو ہٹا کر پھر وہ کریلوں کو دیکھیں کہ ان کی رنگت تھوڑی سی بدلی ہوگی ممولی سی اس کی وہ جو پہلے سے قدر اس کی جو رنگت ہے وہ بدلی بدلی محسوس ہوگی تو پھر آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے اور اگر وہ زیادہ یہ رنگت بدلی ہوئی نہ محسوس ہو تو پھر ایک آدھ دن اور وہ مرتبان کو دوب میں رکھ لینا ہے اور پھر اس کو کریلوں کو استعمال کرنا ہے تو ناظرین یہ جو کریلوں کا اچار ہوگا یہ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو اس کو اگر کھایا جائے تو اس سے وہ بھوک لگے گی کھایا پیا جو ہے وہ صحیح عظم ہوگا یعنی جو کھانا آپ نے کھایا ہوگا جو کھانا آپ کھائیں گے اس کے ساتھ اگر یہ کریلوں کا اچار بھی اگر آپ شامل کرنے کھانے میں تو اس سے بھوک بھی اچھی لگے گی کھانا بھی صحیح طرح عظم ہوگا گیس تبخیر وغیرہ کی شکایت اگر ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی اور اس کے علاوہ یہ اچار جسم کو طاقت بھی دے گا اور خاص کر شوکر کے مریض اگر اس کو استعمال کر لیں تو ان کے لئے ایک لذت بخش مفید قرآک ثابتوں کی تو ناظرین یہ بلکل آسان طریقہ ہے آسان ترقیب ہے کریلوں کے اچار کی تو اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں اور اس ویڈیو کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ اگلی اس سے بھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں شکریہ